اس دنیا میں کچھ پیشے ایسے ہیں جن کے بارے ہیں ایک عام انسان کے فیالات باقی پیشوں کی نسبت مختلف ہوتے ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان خاص پیشوں سے منسلک لوگ نیک شریف اور عدددار لوگ ہوں گے جیسا کہ باقی پیشے کے بارے میں امامل لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس پیشے سے منسلک لوگ انسانیات کے خیرخواہ اور دردمند ہوں گے کیونکہ یہ پیشے ہی کچھ ایسا ہے کہ اس سے جوڑے افراد اپنا زیادہ تر وقت انسانیت کو بچانے اور انسانی خدمت میں گزارتے ہیں انسانیت کی خدمت کا جذبہ اس پیشے کا وہ پہلو ہوتا ہے جس کے بغیر یہ پیشہ عدودہ سمجھا جاتا ہے بس اسی طرح ہی استاد کا پیشہ ہوتا ہے استاد اسی بھی معاشرے کا وہ بنیادی حصہ ہوتا ہے جو اس معاشرے کو بڑائی اور بڑے کاموں سے رکھتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور اس کے بنیادی حصول کیا ہوتے ہیں اور ان بنیادی حصولوں پر ارمان کرنا کسی بھی صحابہ معاشرے کے لیے کیونکہ ضروری ہے لیکن ایسی ہی عقیدوں اور بے محل بروسوں کی وجہ سے اکثر انسان دوخہ خواہ جاتا ہے اور ان پیشوں سے جڑے کالے بیڑے اسی طرح کی باتوں سے آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور معصوم انسانوں کو اپنی حراث کا نشانہ بناتے ہیں منگلوں کے مہن کمار بھی پیشے کے اعتبار سے ایک استاد تھا اور اسی طرح کی جذبات کا وہ فائدہ اٹھا کر بے گناہ لڑکیوں کو چند روپوں اور تھوڑے سے زیادہ کی خاطر موت کی نین سلا دیتا تھا اس شاکر سیریل ریپس نے اپنی گناہوں کی بنات کبھی بھی نمو نہ دی یہ سیریل کے ناوستاف اس وقت تک سماج میں ایک شریف انسان کی طرح جیتا رہا جب تک کہ پولیس نے انہیں حراست منا لیا شرافت کے لباس پہلے یہ سیریل کیور پہلے دن دیا ہی خوبصورت اور امیر لڑکیوں کو نشانے کے لیے سیلک کرتا ان کے بیانے جانکاری حاصل کرتا اور ان کا پیچھا کرتا پھر موقع پاکر یہ سیریل کیور انسے کسی مارکیٹ میں ٹکرہ جاتا اور اسے پہچاننے کا درانو کرتا بس اتنا ہی کافی تھا اس سیریل کیور کے لیے اپنے لڑکیوں کو فانسنے کا تجربے کا سہارے لے کر یہ قاتل انسان ان ناسون لڑکیوں کو اپنا جار میں ہنسا دیتا اور خود کو گھر شادی شدہ سے ظاہر کرتا حالانکہ اس قاتل کی ایک نہیں بلکہ دو دو بیویاں تھی اور ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے ان لڑکیوں سے آشنائی کے بعد ان سے دوستی کا ناپک کرتا اور پھر ان سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا اپنے شادی کی خواہش ظاہر کرنے تک یہ قاتل اپنے شکاہ کو ایسے اپنے مکھنے کرنے تک کہ مکھنے کرنے کی گنجائش میں بس ان ناسون بے خواہر لڑکیوں کے ساتھ یہ قاتل پر لکھنے راتیں گزارتا اور انہیں شادی کرنے کے لیے پوری طرح طوار کرتا جب انہیں یہ لڑکیوں ہوتا کہ اب یہ لڑکی ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو ان سے کہتا کہ ہم باب کر کوئی مریض کریں گے اپنے در سے جتنا زیور اور پیسہ لے کر آ سکتی ہو آجاو شادی کے اس بہکارے کی وجہ سے یہ لڑکیاں ایسا ہی کرتی اپنے در کو لٹ کر شادی کے بندن میں بندنے کی خواہش دے کر ان کے ساتھ راہ ہو جاتی یہ استاد سیرال کمر ان کو کسی لوکل ریسٹوران میں ٹھہراتا اور ان سے کہتا کہ تم ابھی پیٹ سے ہو اس لئے اپنے حمل کو زائر کرنا پڑے گا اسی طرح حمل کو زائر کرنا ولی گولوں کے دہانے انہیں سائنائٹ کی گولیں اٹھلا کر کسی پبلک پلیس کے واشنوں میں بوشتا اور خود ان کا زور اور پیسہ لے کر فرار ہو جاتا کیونکہ ان کو اچھی طرح بھالوں تھا کہ سائنائٹ کی گولیں کھانے کے بعد چند ہی رہے میں ان کی موت واقع ہونا ہے اسی طرح اس قاتل میں نگلوں کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھارہ لٹکین کو اپنا شکار بنایا اور آخر کا نگلوں پلیس نے ایک انہیتہ نامی لٹکی کی گنشدگی کی چھن دن کے دوران انہیں گرکتا کر لیا اور اس سیرے قلعہ میں کھانے مٹکین کے گنشدگی سے پردہ اٹھایا اس کے بعد انگلین کوٹس میں انہیں سزارہ موت سنا گئی یہ اس سیرے قلعہ بریندے کی کہانی اختتام کو پہنچی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نامہ بولیے گا تینکی